جب سے یہ خرکرے تارجنے کوئی ہیں کہ چین نے بھارت کی سرزمین میں گسپیٹ کی ہے اور چین نے بھارت کی کچھ سرزمین کے اوپر قبضہ کیا ہے سرکار کی طرف سے یہ گرنتر کوشش کی جا رہی ہے کہ اس چیز کو اس خبر کو دبایا جائے اس کو ڈاؤن پلے کیا جائے یہ جو گھسپیٹ تھی لڈاک میں اور ہمارے سنٹرل سیکٹر میں یہ اپریل کے مہینے میں ہوئی پر خبر تب ساربجنک ہوئی جب کچھ ویڈیو پبلک سپیس میں آئے کچھ ویڈیو ساربجنک ہوئے جن ویڈیو میں بھارت کی سینہ اور چین کی سینہ کے بیچ ہاتھوں پائی اور چینہ جھپٹی ہو رہی دکھائی گئی تھی اب تک جو ہم کو جانکاری ملی ہے اس کے انسار بھارت کی سینہ اور چین کی سینہ پانک سانگ سول ایک ایریا میں گلوان گھاٹی میں ناکولا میں بھارت کی سرزمین میں گھوسائی ہے سینٹرل سیکٹر میں ناکولا میں جو انتراشتری سیما ہے اس کے دو کلومیٹر اندر تک چین کی سینہ نے گھوسپیٹ کیا ہے پر جو بھارت کا ایسٹرل سیکٹر ہے اس ایسٹرل سیکٹر میں ابھی تک کچھ جو پرستطی ہے اس کے بارے میں کوئی زیادہ جانکاری نہیں اب ایک بیقتی ہے جو ارنانچل پردیش کے بھارتی جانتا پارٹی کے پور ودھیاکش رہے ہیں بھارتی جانتا پارٹی کی راشتری کارکارنی کے سدسے ہیں ارنانچل پردیش سے دوسری باری چنے ہوئے لوگصبہ کے سدسے ہیں ان کا نام ہے شریطاپیر گاؤ اب شریطاپیر گاؤ نے 18 جوم 2020 کو ایک راشتریہ میڈیا پلیٹفارم کا جو اسمیز چینل ہے اس کو ایک انٹرویو دی اور اس انٹرویو میں انہوں نے یہ بات کہی کی سبانسری دریا جو اپر سبانسری زلے ارنانچل پردیش میں بہتا ہے اس کے دونوں طرف کی جو زمین ہے جو بھارت کی سیما میں ہے میک موہن لائن کے بھارت کی طرف ہے اس دریا کے دونوں طرف کی جو زمین ہے آسا پلا اور لانگ جو سیکٹرز میں اس پہ چین کی سینہ نے قبضہ کر لیا ہے شریطاپیر گاؤ جی آگے کہتے ہیں کہ چین کی سینہ نے وہاں پہ دریا کے اوپر پل باندھیں ہیں سڑکے بنائی ہیں ہیلی پیڈ بنایا ہے اور یہ ساری گتی بدیاں آسا پلا اور ماجہ جو علاقہ ہے اپر سبانسری زلے کا اس میں ہوئی ہے وہ آگے کہتے ہیں کہ پی ایلے نے پیپلز لیبریشن آرمی نے میک موہن لائن کے دس بارہ کلومیٹر اندر اور یہ گمبھیر بات ہے ایک بھارتی سینہ کا بیس ہے ماجہ کر کے جگہ ہے اس بیس کے اوپر بھی قبضہ کر لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھارتی سینہ پیچھے ہٹ کر انہوں نے دیپر انٹو انڈین ٹیرٹری ایک نیا بیس استعافت کیا ہے جس کا نام نیا ماجہ ہے وہ آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ بیچھا آسا پلا لانگ جو یہ سب پی اے لے کے قبضے میں آ چکا ہے اور آسا پلا وہ جگہ تھی ان کی انوساط جہاں پر شری جسمن سنگھ جب جو باجپائی صاحب کی سرکار میں ویدیش منتری اور ویت منتری تھے اور یوجنا آیوگ کے ڈیپیٹی چیئر پرسن ہوا کرتے تھے وہ وہاں پہ جب بھارت کی فوج میں کپتان تھے انیس سو چونسٹ سے چھانسٹ کے بیچ وہاں پر ان کی پوسٹنگ رہی ہے وہ آگے ایک اور کہتے ہیں کہ پی اے لے نے ماجہ علاقے میں ایک ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بھی لگا لیا ہے ایک بیسا کر کے جگہ ہے لینسی دریا کے اوپر یہ لگ بگ سب ستر سے اسی کلومیٹر بھارت کی سرزمین کے اندر ہے اور یہ کوئی پہلی باری شریطاپیر گاون یہ بات نہیں کہی سترہ نومبر دو ہزار انیس کو لگ بگ یہ ساری باتیں انہوں نے بھارت کی سنسط لوگصبہ میں زیرو آر کے دوران کہیں تھی جہاں پہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ چین نے بھارت کی پچاس سے ساٹھ کلومیٹر بھومی کو ہتھیا لیا ہے اب یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے جو یہ سب باتیں کہہ رہا ہے بھاجپا سے اس علاقے سے سانسد ہیں بھاجپا کے پور ودھکش رہے ہیں جون دو ہزار بیس تک یا مئی دو ہزار بیس تک ان کی راشتری کارکارنی کے سدسے ہیں اور اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چین نے بھارت کی پچاس ساٹھ کلومیٹر بھومی کے اوپر عروناشل پردیش میں قبضہ کر لیا ہے تو یہ بہت ہی ہم سرکار سے یہ جاننا چاہتے ہیں ہم سرکار سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا جو شریطاپیر گاؤ جی کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ وہ غلط ہے کیونکہ جب لوگ سبھا میں یہ باتیں شریطاپیر گاؤ نے اٹھائیں تو سرکار کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا اب جب انہوں نے ایک ایس میز چینل کو یہ انٹرویو دی اس کے بعد بھی سرکار پوری طرح سے چپ ہے تو ہم سرکار سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو سارے تک سے ساربجنک ہوئے ہیں اس کی سچائی کیا ہے کیا شریطاپیر گاؤ جی صحیح بات کہہ رہے ہیں یا وہ دیش کو غلط سوچنائیں دے رہے ہیں سرکار کی طرف سے اس پہ ترنس پشتی کرنا چاہیے ترنس پشتی کرنا چاہیے